میرے مدرم بائیوں بہنوں میرے عزیزوں بچے بچےوں پوری دنیا کے انسانوں لیکن میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے مسلم بھی سنے نون مسلم بھی سنے کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو یہ دو قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے پانچ دن شے دن باقی ہیں یہ عمرہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر دو جانور زوا فرماتے تھے دو دنبے ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے سرحان ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے عمرہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا عمرہیم علیہ السلام کون ہے ان کی حسنی کیا ہے عمرہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے یہود بھی عمرہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں عیسائی بھی عمرہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں مسلمان بھی عمرہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رکھ جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رکھ جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ابراہیم بہت مربان رونے دھونے والے تھے اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے اسے سنانی کہنا مجھے سکت ہے اور جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی حمد ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہیں حجرت فرمائی اور مصر گئے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا تو اس نے حضرت اسارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا جو ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا پھر اسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا پھر اسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی ابراہیم علیہ السلام اس وقت ستر سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاج رب بیس بائیس سال کی تھی یہ تین افراد کا کافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزرگی رب حبلی من السالح یا اللہ کوئی نیک بچہ دے یا اللہ کوئی نیک بچہ دے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے عالم بنے مفتی بنے ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا والدین کو محبت دینی پڑے گی والدین کو گود دینی پڑے گی والدین کو اشرفت دینی پڑے گی ورنہ اولاد اور مہم باپ دو کناری بن جائیں گے کچھ تقریباً چوراسی سال کا عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا سارہ کی بجائے حاجرہ سے بیٹا دیا حضرت اللہ کی حکمت تھی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگتے کہ لیں کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو اس بچے کو مجھ سے دور کرو میں دیکھ نہیں سکتا تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو کہ کہاں لے جاؤں کہاں لے جانا ہے تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت جبرائیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ بیگم اور آگے جبریل رہبر کے طور پر فلسطین سرسفز ہے کہیں خوشک ہے لیکن پانی ہے چلتے 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 ایک مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ کالے پتھر کوئی پتہ نہیں سبزے کا کوئی نشان نہیں پانی کا وہاں سے چلتے 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 چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے کے اللہ کے نبی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ لیں جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا یوریم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بہتنا کہا حسبی اللہ ونعمال وکیل لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو اقدم بولی یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے در رہیں گے کہ یہ آپ کے رب کی منشاہ ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا آپ چھوڑ دیں تو وہ وہاں تین دن رہے ان کے لئے ایک چھپ پرسہ بنایا اور لکڑیاں کٹ کے یا دو دن رہے یا ایک دن یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے لیکن ایک چھپ پرسہ ان کو بنا کے دیا ایسے یعنی اوپر لکڑیوں کی چھوڑ کر دیا اور نیچے ایسے وہاں سے گاڑ دیا وہ چل پڑے تو حضرت حجرہ فرمال لیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا بچوں کر کے چلو وہ نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آگے سے خاموشی چلتے چلتے تین میل تک وہ اس طرح چلی جب وہ قدی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال ہے یہ اللہ کے نبی ہیں کہیں ان کو لنے نہ کہا ان کو کہا اللہ امرک کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں کہنے کے ہاں یوں کیا ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا اغن یوں گردن اغن لن یدیعن اللہ جواب پھر میرا اللہ مجھے زائی نہیں کرے فرمیل اسلام بوجل دل کے ساتھ پیدل چل رہی تھے دونوں یا بھی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھیں دیکھ رہی تھیں یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں عجرہ دیوے چھڑے قدمے لڑ گئے جانے رب رحمان دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی تو انہیں ایسے پہاڑی پر چڑے کہ اونٹنی نیچے اتری پھر انہیں وہ موڑا وہ واپس سبھادی کی طرف چلی کیا وہ وقت تھا صبح تھی شام تھی جو میرے رحمہ السلام قائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا موڑا اجری اور کہا رب بنا کیا درد ہے آپ اندھا لگو ایک آدمی کچھ راستی سال کے عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہے ہیں میں کتی دفعہ قصہ سنا چکا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تجھو میرے رب ہے یہ اللہ نہیں کہا اللہ ہمہ نہیں کہا رب بنا اللہ تو تو مہربان ہے اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی تیری محبت ہوگی تیری شفقت ہوگی میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو یہ اللہ میں نے وہاں چھوڑا جا نہ پتا ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے تو جان اور یہ جانے اس درد والی دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے مو موڑا اس باق کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے ماسوم بچے سے دور ہو رہا ہے اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے دو بیمیاں اور ہیں ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے جب حاجر میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا میں اتنا رویا اتنا رویا میں نے کہا جو ہماری ماں حاجرہ وہاں اگلی بیٹھی ہوگی وہ چار رو پر اونچے پہاڑ اور اندر بیٹھنے والی کو باہر کا پتہ نہیں باہر والیوں کو اندر کا پتہ نہیں شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا کالے پہاڑوں کا اندھیرا اندھیری رات کا اندھیرا تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے ستاریں روزانے ہی نکلتے تھے لیکن آجو ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے کون اسے یہاں چھوڑے چاند نہیں رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی یہ میرے ساتھ کیا ہوگی وہ رات کیسی پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ پر یہ ہمارے تبلیغ والے تین دن کے لیے جاتے ہیں بی میرے شور مشا دیتی ہیں چھوڑ کے جندے پہ چھوڑ کے جندے پہ اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی پر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والے جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے وہ تو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا میری ماں حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا ایک چھوٹا اسی مشکیزہ تھا پانی کا کوئی سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے موہ میں مڈر رہی تھا اس مشکیزے پر تین دن گزرے پانی ختم ہو ہم نائنٹی ٹو کے حج میں پھس گئے اس دل فہ سے پہلے تکھا ماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا جو اس وقت ہمارا حال وہاں پیدا تھا دو چھار گھنٹے کے بعد پانی ہے لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیل کو پکار تھے حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا اور اسماعیل کی تھار تھار شروع ہو گئی پیاس کے وجہ سے پھوک کی وجہ سے بی بس ماں دیکھ رہی ہے میں کیا کروں میں کترک میں تھا جو آدمی تو مجھے یہاں کندے میں دردو میں ہسپٹل گیا امرجنسی سے گھنٹ لے کر گئے ایک بچہ دڑھ ہو رہا تھا اس میں جو ہسپٹل کا بیٹ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی ماں ایک لگا کر اس کو یوں لے کر رہی تھا مجھے نہیں پتا وہ کون مجھے نہیں پتا اس بچے کو کہا لیکن آپ لیکن یہ جو میرے آنسوں ہیں اس عورت کی وجہ سے جس خاموش ساز خاموش انفریاد سے معمور ہیں نال اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے اور درد پکار رہا تھا میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں پندرہ سال کا قصہ یاد کر کے تو حاج رہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا کون سے امرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی کون اس کے لئے کے رہا تھا میں پانی لاتو کھانے گا تھا بہت تھی تو انہوں مہ بیٹھت تو یہ بے دھراری میں صفہ مروہ کی دور لگا یہ انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھنی پا رہی تو بھاگیں صفہ پہ چڑھیں یہ ہماری سرائکی کے شہریہ ہے مشرق دیکھتے ہوں مغرب دیکھتے ہوں تائم بائن دیکھتے ہوں کوئی ہے میری فریاد سننے والا یہ حالت تھی اس وقت امہ اسماعیل کی نیچے اتنی جہاں وہ کیوں لائٹس آتی ہیں ہمارو نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا تو دوڑ لگا تھے مصر کی شہزادی اور مکہ کی نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی جب بچہ نگر آیا پھر تو آہستہ ہو گئے پھر مروہ پہ چھوڑے پھر صفہ پہ چھوڑے پھر مروہ پہ چھوڑے پھر صفہ مجھے لگتا ہے صفہ مروہ بھی رو رہے ہیں اور مکہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہیں سورج بیو سوڑ رہا ہو گا آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے یہ نہیں کننے ساتھ سے کر لگانے تھے ساتھ میں چکر کے بعد ان کی حمد جواب دی وہ گر گئی اور ان کا جینہ شاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مردہ دیکھو اس لیے وہ نہیں گر گئی کہ میں ہی تھے مر جاں میں ہوتھے مر جاں پھر ایسے حضرت مری نظروں سے یوں دیکھا مر گئے کے میں تو وہاں ایک آدم ہی کھڑا تھا پھر مردہ جس میں پھر جان آکے پھر انہیں اپنے کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پہنچی تو آدمی غائب تھا پیوڑیوں سے پانی نہیں کر رہا تھا کتنے چکر کے ان لوگو ہے پہلی نکال لیتا عاشق ہوں میں عشق کمانے دل رکھیں وہاں گا پہاڑا ہو سیسے صدیان ہزار علامے کرجانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی جتے جڑے واقف کو لی سرارا ہو سجدین سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوہ دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نو مڑے بھامے سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر ددتے تے رازنا بن اب کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوا نہیں یہ ساتھ چکر اور تڑب اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکال لیتا کہ عشق کا راستہ یہ ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے راستہ عشق عشق عشقہ سے عشقہ کہتے ہیں آقاس بیل جو درخت کچھ مڑ جاتی پی لی تو درخت اس کے ایسا عاشق ہوتا ہے سب اس کو کھلا کے خود خش ہو کے جل کے بالان بن جاتا ہے اس سے عشق ہے عشق ایسی چیز ہے عشق تے آتش دویں برابر عشق دتا ہو تکھیڑا آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جڑا آج عشق عشق صاحب کی شاہیت ساڑے رہا ہوں عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا لکڑی کی آگ خص و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے درباد کر دیتی ہے یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پر چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا یہ کہا تو پانی ابل رہا ہے ابل رہا ہے ابل رہا ہے فوار مار رہا ہے اس وقت عبرانی لینگویش تھی تو ان کا زمزم زمزم ہر جا ہر جا وہ نیچے زور اللہ کو بھی گئی منظور تھا میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نے کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سہراب کر دیتا اور آپ حیران ہوگئے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس تو سعودی گومنڈ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تائف تک ساری زمین کو کھنگا گا کوئی اس کا پیچھے سے لینک نہیں ہے کہیں چشمہ ہوتا ہے پیچھے لینک ہوتا ہے کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لینک ہوتا ہے زمزم کا کوئی لینک نہیں جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو آٹھ نو جھرنے ہیں سراخ وہاں سے پانی کھبرو بلکیانا شروع ہو جاتا اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا تو اس میں نہ مچھا رہا ہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے پاکس آف بند زمزم زمزم جتنا اونچہ بنانا ہو بیلڈنگ اتنی گہری بنیاد اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نہ ایسے تو نہیں ہے تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا پیچھے ابراہیم بار والد ہے دینا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چار ہزار انبیاء آئے بنو اسرائیل میں چار ہزار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو سوہ لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد تو اس لئے قسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی بوڈیز وہ اپنے کتنی پسائی کرتے ہیں وزن اٹھا دوڑ وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے ہیں وہ نکھر کے آتے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں تھے یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی نہیں تھا تو پانی کی تلاش میں تھے انہوں نے پرندے دیکھے پرندے تو پانی پاراتے ہیں انہوں نے دو آدمی بھیجے آگے دیکھا ایک ساتھوں نے ایک بچہ اور کوئاں کوئی تو نہیں تھا پانی ہوں تو وہ سارے آئے اور کہا کے بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں کہاں ٹھہر ہو لیکن پانی میرا نکٹھی پانی آپ کے تو ایک سال کے بعد اجازت ملی جاؤ ملکے ہو ملکے ہو جس کھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حاجرہ کی نظر پڑتی ہو اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ حصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا بس رونا ہی پڑے گا تو خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں کوئی جنت کی طلبگار نہیں ایک سال کے بعد اونٹنی کا سر مزر آیا تو دل کو شل کے آسمان کو جا لگا کہ میرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آگئی میرے سر کا سایہ آگئی میرے بیٹی کی شاؤں آیا وہ اونٹنی بٹھائی تشریف لائی کہلیں کہ اترنے کا حکم نہیں ہے صرف مرقا نہ آتے سبر آیا ہوا تھا سبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں تو اوف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے جگر کا لہو پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائی جا یعنی زمان حال سے کہہ دے اس کے ہن ستائے جا کوئی شکو آگلہ نہیں ہے یہ کیا ملنا ہے نہ آتے وہیں بٹھے رہتے کہنے لیں گے اچھا بچہ کو اوت میں دیتا ہوں سینے پہ لگا ہے بہتے ہاں سو بچے کے رخصار پہ گرے بچوں کو بتا نہیں کون ہے کہنے لیں گے اجازت ہے آپ کے ساتھ دھو دوں مو دھو دوں پاؤں دوں ہاتھ دوں یہ پانی پاک ملا ہے ٹھیک لابس فلمہ بلغمہ حسائیہ یو بچہ بھاگنے دوڑنے لگا دل میں ہتر گیا نظروں کو بھاگیا تو خواب آنے شروع ہوئے قیمتی چیز قربان کرو میں نے کتنی بکریاں قربان کر دی پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو پھر گائے قربان کر دی قدرت مجھے یاد نہیں ہے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو اونٹ قربان کر دی پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے پندرہ سو کلومیٹر ایک مہینے کا اونٹ کا سفر ہے چھوری لے کر ایک باپ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہے اس مہینے کے ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کس لیے جانا ساری دنیا پھرتے ہیں جب گروہ پس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہیتے ہیں باپ بچوں کے پاکستان جا رہا ہے پاکستان کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھر آئی اور اس باپ کی عمر بانویں سال ہو چا بانویں سال مولانا صاحب اس کی اونٹ نہیں کہ قدم کے ساتھ نہیں ہر سیکنڈ کے ہر کروڑوں میں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو زبا کیسے کروں گا اللہ کی امان کی دکھا تھی اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے ہم سے تو نہیں بچوں کے قرموں نہیں مکھے حب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ وہ ایک آیت ہے جس میں پھر منفوم لئی ہے اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربانا کرو ہم بھی چھوڑیاں چلا دیتا تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونے شب کر دیا آسان کا بازو ٹوٹا چھ سال کا تھا اس کو جوٹ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں گئی نہیں تھے میں باہر نکل گئے مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی اس کا علاج کرنے کے لئے کر رہے تھا اور یہ بانوے سال کی حسنی بڑھاپے میں ایک مہینے کی عذیت برداشت کر لیے جا رہے ہیں کہ بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہے میرے اببا وہ کیسے لپٹے ہوں گے کیسے چھوما ہوگا کیسے پیار کیا ہوگا یا بیوی کا تاپس میں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد دونوں نے ایک قدم اٹھایا لیکن کال کے بچوں کو تیار کرو میں اس کو سیر کرانے لیے جا رہا ہوں اور پشل ماں بھی بچہ بھی پشل رہے اور لے کے پہنچے جمرہ کبرا پر جو شیطان کو تین جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گری ہوئی وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا ابو نیہ انی ایکو شکشوے بری بات نہیں ہے ارہا فی المنام انی از بارک میں نے تمہیں زبا کرنا ہی ہے انی 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 میں نے تمہیں زبا کرنا ہے فانظر مازا تھا تیری رہ کیا ہے قربان جو اس ماں پہ جس نے سات آٹھ سال کے بچے کو کیا ترتیب کیا تربیت دی یا ابت فعل ما تو مر یعنی یا ابت فعل بیچ میں کوئی حرف نہیں کوئی عطف نہیں یا ابت فعل بما تو مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اس عمر میں اپنی قربانی گولا کے ساتھ جوڑا ابا کرو آپ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر آج کی ماں میں گلا کرتا ہوں آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں یہ انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا یہ اپنے دھندوں میں اتنا فسل ہوئے ہیں اپنے کاموں میں اس اس بدبخت سے یہ کیا فون ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمارٹ فون سمساں گو اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں اس تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے اسے ماں کی گوچ چاہیے اسے سکول بھیج رہے ہیں وہ وہاں میرے بچے کوئی ڈکس لیکسیہ تھا اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک بیماری ہے تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی میرے بچہ برباد کر دے ہوں اچھے سال کے عمر میں ڈپریشن کے شکار ہو میں ماں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بختوں ہوں گے عزت پائیں گے پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے انپڑھوں نے نہیں لوٹا ابا جی بابا جی آپ کریں نا دیکھ لو کر رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ ہمیں نصابرین آپ دیکھیں گے میں آپ کی عزمائش پر پورا ہوتا ہوں گا اور اللہ کی عزمائش پر بھی پورا ہوتا ہوں گا پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف کہنا کہ ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی تو اس لئے نا اپنا کرتا ہوتارا کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں جب مجھے یاد کر گی میرا کرتا دیکھ لیں اور آپ نے مجھے یہیں دفعن کرنا ہے ادھر نہیں لے جا اور آپ بھی یہ یاد کریں مجھے کلٹے رٹے ہیں تلہ ہولیل چوبیں میرا سر زمین پر لگا ہے گندن دیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ اب میں تو مرغی صبح ہو رہی ہوں تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا قربانی کے لئے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑونا جائے گی خود کرے یہ اوپر کھڑو میں نہیں کھڑو زکتا جانو رہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگ تمہیں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پر کھڑو جیسے ابراہم اسلام کا تصفر کر کے میری چیخی نہیں کرتا کہ اوپر نے جب ان کی کمر پر گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے ہاتھ باندے پاؤں باندے تو سر کے بال ہوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو چھوڑی یہاں رکھی ہوگی تو کیا کیفی ہوگی تو یوں آسمان کو دل کھڑو یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیرو پر ساتھ کش قربان ہے اور یوں چلائی اور اللہ تعالیٰ نے شویر کی کیا حصیت ہے اس نے چلنے سے ہی نکار کر دیا پھر چلائی پھر چلائی بازی کتابوں میں ہے تو صحیح لیکن روایت کی کتنی حصیت ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہیں جا سکتی ہے کہتا پھر گیا اور شویر کو دیز کیا پتھر پر پھر اسکار کے ابائن اور بال پکڑے آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ ایک جب ابائن علیہ السلام نے ان کی کمر پر اپنا کٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑا اور چھوڑی پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو کی تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نکل گئی اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ دو دفعہ آسمان کے سب پرشتے ہوئے تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے شوری چل گئے آنکھوں پر تو پٹی تھی پٹی کھولی تو سامنے کبشتہ دنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دیں ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دوا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں ان پر شروع چلو جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لئے بھی اپنے جذبات پر شروع چلو سچ بولنے کے لئے شروع چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر اب اس کو پھیلا دو ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے اس کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو وحرم حرامن اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت جانور دنبے زبا کرنا تو اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے میرے نبی نے حج پر ترئی سٹھ اونٹ زبا کی اپنے ہاتھ سے زبا کی باقی سنتیز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے زبا کی تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر دیں اپنے جذبوں کو قربان کر دیں مولا ابو الکلام عزاز رحمت اللہ علیہ السلام میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھا واقعی ہو ابو الکلام تھا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے شوری کے لئے چلنا تیہ کیا ہوئا تھا اللہ نے چھوڑی کے لیے چلنا تہکے ہو تھا جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھین چلیا چھوڑی کا روپ دیا جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کونک کھوڑ رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارس اور عبد المطلب تو تھک کر کے ایک دن کھل لے گا یا اللہ اگر وہ مجھے دس بیٹے دے گا تو میں ایک تیرے نام پر قربان کروں گا اللہ نے پندرہ دے دیئے جو سارے جوان ہو گئے ان کو کٹھا کیا بچوں میں نے تو منت مانی تھی تو انہوں نے کہا اب بجان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار کیا ہی طاعت ہے تو کہنے کہ نہیں میں پورا ڈالوں گا یہ وہ زمانی کا طریقہ تھا تیروں کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کا پورا نکل ہے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تو انہوں نے ہاتھ پکڑا شورا اٹھایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن نوائل ایک بہت بڑا کام کر گیا عاص رضی اللہ عنہ کے والے اس کے ساتھ ہو گئے عبداللہ مطلب اکیلی رہ گئے انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں میں وہ مانوں گا کچھلو غصفان یا نجران گے قریش مکہ کے سردار تو اس کاہنہ عورت جیسے آج پر اس زمانی کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا محافظہ کیا لیتے ہو کہ دس اونٹ ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ اور قرآ ڈالو اگر اونٹوں کا قرآ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ زبا کر کے عبداللہ کو شور دو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ دس اونٹ بڑھا دو تو وہ سارے بڑھا کش ہوگے تو عبدالمطلب نے احتیاطاً سو اونٹ پہ لکھڑے کر لی صفحہ کے ساتھ اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گیا تو وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو غالباً اس کو کہتے ہیں تو وہ دس اونٹ عبداللہ اس نے جو قرآ اندازی میں والمانے جو پھینگا تو نکلا عبداللہ تو دس اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو بیس کرتی پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کر کے تیس کرتی پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کیے تو چالیس ہوگئے پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ certہ پچاس ہو گئے پھر کورا ڈالا تو عبداللہ تو ساٹھ ہو گئے مکے والوں کی آنکھیں پٹنے لگی پسینے آنے لگے پھر کورا ڈالا عبداللہ تو ستر ہو گئے اسی ہو گئے نوے جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکلائی کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی قتم ہو گئی تو پھر کورا ڈالا سو پر تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرے لگائے تو عبدالمطلب کے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا کیا تو پھر سو اونٹ پھر سب نے نعرے لگائے کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا پھر کیا تو سو اونٹ تو پھر عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا سو اونٹ خود سوا کیے تو عبدالقلم عزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ بچوری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر ایک واقعی اتصال عجیب ہے اب بازار میں یا رہی تھے حضرت عبداللہ سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آگئی حسین سے دیکھا تو کہا عبداللہ تیریان بچانے پر سو اونٹ لگے تھے نہ کہا کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے سو اونٹ میں دوں گی تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں تو آرم نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا تو پھر فرمائے کہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں کہا عبداللہ کو نہیں کہا لیکن شریع نے چلنا تھا جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے شریع کو کہا چلو اور وہ کٹتے چلی گئی کہا جرم گلی کی تا میرے نبی کی ساری نسل زبا ہوتا کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت اذکرکم فی اہل بیت صرف ساٹھ سال بعد امت نے دواسے سمیت بہتتر انسان زبا کر دی جنازے بھی نہ پڑھنے تھے اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مر گئی جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ کے نبی سے محبت کرو اللہ کے نبی کے کھرانے سے محبت کرو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قربان ہو جانا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر اپنے جذبات پر چھوڑی چلا دینا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر سامنے گردن کو چھکا دینا اور اس کے لیے جس بھی قڑے امتحان سے بزرم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے اللہ نہیں مانگتے آفیت مانتے تو میرے بھائی بہنوں ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے اس کے رسول کی بارگاہ میں چکے تاکہ ہمارے یہ جہان بنے وہ جہان